ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوگے اور یقیناً آپ دوستو نے ابھی تک میرے چینل غیزر پیجن ویلوگ کو سبسکرائب کر گئے ہوگا تو دوستو آج کا ویلوگ کچھ خاص مطلب اچھی نیوز والا ویلوگ نہیں ہوگا لیکن آپ دوستو کو مطلب باخبر کرنا تھا کہ ہمارے سیٹ اپ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیرازی نے دوستو تین بیبیز نکالے تھے ایک جو تھا ہم نے سرخے کا آپ کو یاد ہوگا سرخہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ نے مطلب پچھلے ویلوگز میں دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے شیرازی کو ایک سرخے کا بچہ دیا تھا مطلب انڈا دیا تھا انکیویٹ ہوا تھا اس کے بعد دو شیرازی کے اپنے تھے تو دوستو آج میں دن کو آیا اور میں نے دیکھا مطلب ایک پہلے ہمارا جو سرخے کا بچہ رکھا تھا وہ ایکسپائر ہوا پڑا ہے پھر ہمارے شیرازی کے بیبی دونوں ایکسپائر ہوا ہیں تو صرف میں نے ایک بات ان میں نوٹ کی کہ ہمارے آپ کو دکھاتا چلوں کریٹ اب بالکل خالی ہوا ہیں دوستو کہ لمبے لمبے سانس لے رہے تھے ہمارے جو شیرازی پیجن کے اپنے بیبی تھے بار بار لمبا لمبا مو کھول رہے ہیں کچھ سمجھ جائی ہوا کیا ہے ان کے ساتھ اچانک سیالہ کہ ہم اتنے خوش تھے آپ دوست پر یقینا خوش ہوں گے تو دوستو اندر کا حال دیکھیں پریٹ کتنا مطلب ویران سا ہوا ہوئے صرف انڈے کا چلکا پڑا ہوا اور بچے تینوں دوستو ایکسپائر ہوئے تو یہ مطلب میں نے آپ دوستوں کو سوچا کہ بتا دوں کہ یہ اچانک ہمارے ساتھ کیا ہوئے وہ سامنے دیکھیں ہمارے وہ والے بیبیز ماشاء اللہ سے یہ تو کافی اچھی ان کی گروتھ ہو رہی ہے لیکن اکثر ہمارے مطلب سیٹ اپ پہ یہ جب سے ہم نے پیجن رکھے ہیں تو دوستو ایسے ہوتا ہے کہ جو بیبی جو بچہ مطلب کبوتروں کا بچپن سے انڈے سے نکل کر لمبے لمبے سانس لے تو دوستو وہ کبھی بیوی نہیں بچتا تو دوستو یہ چوتھی دفعہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ لمبے لمبے سانس لے تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے نہیں بچنا تو باقی آپ دوسری کبوتری کو دیکھیں وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ پال لے گی کبوتروں کو بس موسم بھی تھوڑا اچھا ہو جائے گرمیاں چلی جائیں تھوڑا سا سرد موسم آئے تاکہ بچے بھی بچیں یہ ریکھیں اوپر جو سرخے کی فیمل ہے وہ دوبارہ سے دوستو اندر ہی ہوتی ہے اور انشاءاللہ انقریب یہ بھی انڈے دے دے گی اور وہ اوپر سرخے جو ہمارا اپنا بڑا میل ہے سیٹ اپ کا پرانا آل میل ہے وہ بھی بیٹھا ہوئے اور اس طرف بھی کریٹ سلیکٹ کیے جا رہے ہیں اب یہ ہے دوستو کہ شرازی کون سا مطلب کریٹ سلیکٹ کرے گی یہ تو میں بھی ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں کہ دوبارہ سے ہماری جو شرازی کیا پیر ہے وہ کون سا مطلب سلیکٹ کرے گا کیا کرے گا کچھ بھی نہیں ہے دکھیا دوستو نیوز تو ہے کہ ہمارے تین بیبیز نکلے تھے دو اپنے ایک تو چلیں گیا تھا دو اپنے شرازی بھی ساتھ لے گیا مطلب اللہ کی طرف سے ہوا جو بھی ہوا تو باقی یہ دیکھیں ہمارے شرازی دوستو یہ پتھا جو نیو والا ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی تیار ہوا ہوا ہے وہ ہمارا پرانا بڑا سارے پیجن اور گریہ شرازی کی فیمل فیمل ہی میں سے بولوں گا کیونکہ مجھے یہ فیمل ہی لگ رہی ہے وہ بھی اوپر یہ دیکھیں آگے آگے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور فل گریہ اور بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت کلر اس نے نکالے ہے مطلب کہ ایسا پیجن میرے سیٹ اپ پہ تو دوستو باقی سب لوگوں کے پاس ہوگا مارکٹس میں ہوگا لیکن میرے سیٹ اپ پہ یہ تیلی دفعہ ایسا کلر آیا ہے تو بہت زیادہ پرشید باقی بھی یہ پتھے ہی ہیں یہ بھی پتھا بیٹھا ہوا کیونکہ اس طرف سے بہت اندھیرہ آ رہا ہے تو دوستو تھوڑا سا دوسری طرف جاتے ہیں اور آپ کو مطلب روشنی میں دکھاتا ہوں تو یہاں سے ہم ٹان کرتے ہیں کچھ ہمارے یہ لیکن فیک پیر یہ ہے یہ رنگ والی فیمیل ہے اور وہ آئی تنگ اس کا ساتھ میل ہے تو یہ پورا دن دوستو فلائی بھی کرتے ہیں اور پورا دن ہوا میں جاتے ہیں کوئی فیمیل جو آپ سب لوگ بھی جس کے بارے میں سوچتے ہوں یہ میل ہے یا فیمیل ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ دری کھڑے ہوئے اور ساتھ بھی اس کے کوئی میل یا فیمیل ہوگا باقی سارے جو ہیں پورا دن دوستو یہ اوپر ہی ہوتے ہیں اور اوپر کے مطلب فلائی کرتے ہیں پھر نیچے اترتے ہیں کبھی ہماری اس طرف وجیز گلونی آگے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کنگنی وغیرہ باہر گری ہوتی ہے تو اس طرح سے دوستو اپنا دانا پانی لے کرتے رہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ آئیں میں وہاں پہ فلانی کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ شاید ہمارے دوستو جو پیجن ہیں وہ میچے آ جائیں پیجن تو نہیں آتے پیجن سے پہلے دوستو ہمارے جو آپ کو یاد ہے ہیری کے چکس پورا دن باہر ہی گمتے ہیں ابھی دیکھنا ہے ہیری فوراں باقی آتی ہے اور اس سے پہلے سارے ہمارے جو اسیل کے چکس ہیں فوراں باقی آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑی سی لالچ حالانکہ میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میل بہت ہی اس کو سمجھے ہینٹ ایم میل ہے ابھی میں مطلب اس کو ٹھگانے کے لیے ہم یہ پلیٹ اٹھاتے ہیں دونوں میل اور فی میل یہ لیچے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں رکھتا ہوں یہ ریکھیں سارے اسیل جمع ہو گئی اور اب انہیں بھی لگے گا کہ کچھ کھانے کو ڈال رہا ہوں اندر والا پیر جو بائر ابھی گھوم رہا تھا وہ تو اندر ہی آکے کھڑا ہو گیا ہے اور ایک میل اور بھی اندر گیا ہوا ہے یہ ہمارا سرخے کا میل بھی اندر ہی بیٹھا ہوا ہے تو دوستو یہ جو ہمارے مطلب سیٹ اپ پہ ایک بیڈ نیوز ہے سیڈ نیوز ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیبی ایکسپائر ہونا تھا تو دوستو تینوں کیسے ایکسپائر ہو گئے ہیں کیا کوئی بھماری آئی ہے کیا ہم نے مطلب کچھ ہم سے غلطی ہوئی ہے گھرمی تو دوستو یہاں پہ اتنی بھی نہیں ہے حالانکہ پر کھوڑر کا رخ چینج کیا ہے تو بہت زیادہ یہ جادر کھنڈی ہے ہم گھرمی اب بھی بولیں گے کیونکہ اس موسم دوستو اب تک بہتر ہوئے ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہوا لیکن دوستو دعا کیجئے گا کہ ہماری جو دوسری فیمیل ہے جس کو آپ کو یاد ہوگا چھوڑے چھوڑے مطلب جیسے اس نے پہلے نکالے تھے لیکن اس طرح ہمارا ماسٹر ٹائنڈ ہوا کرتا تو یہ رکھیں اب سارے پیجن اس طرف آگئے ہیں اور اب ہمیں ادھر جانا پڑے گا کیونکہ آپ دوستوں کو شوق لازمی کرانا ہے یہ ریکھیں یہ ہمارا شرازی کا بڑا میل ما شہ اللہ ما شہ اللہ جی تو دوستو ابھی ابھی میں نے اپنے سارے پیجن ہوا میں اڑائیں اور ما شہ اللہ سے سیٹ اپ کے سارے پیجن ہوا میں ہیں اور سرخہ اور اس کی فیمل سرخہ اپنی فیمل کو بہت زیادہ ماننے لگ جاتا ہے کہ چلو اندر انڈے دکھیں وہ سرخہ اور اس کی فیمل اڑے ہیں ما شہ اللہ ما شہ اللہ یہ ریکھیں سرخہ کتنا خوبصورے طریقے سے اڑتا ہے اور وہ دیکھیں فیمل بھی ساتھ ہے اس کی جول بھری بھری لگ رہی ہے مطلب دوبارہ سے انڈے جنے پہ آجی ہے یہ ہمارے سیٹپ کے سارے پیجن بیچ ہی ہمارے نیو شرازی گریپ پٹھے بھی جا رہے ہیں اور اس ایریے میں صرف ہمارے پیجن کی تداد ماشاءاللہ سے زیادہ ہوئی ہے اور اتنے کسی کے پاس پیجن ہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے قریب آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں سرخہ اب لیننگ جو قریب قریب ہے اب سارے اتر جائیں گے دوستو اسی طرح ہم ہر شام کو اڑاتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا ہمارے سارے پیجن ہم اسی طرح شام شام کو اڑایا کرتے ہیں تو اگر آپ دوستوں کو ہمارا پیجن کا اڑانا پسند آتا ہے تو لازمی بتائیں تاکہ میں آپ دوستوں کے سامنے ان کی مطلب ہوا بازی وہ دیکھیں ابھی تک ہوا میں ہیں اور اسی طرح اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے تو دوستو ہم ہوا میں اڑایا کریں گے سارے پیجنز کو تو دوستو آج کا ویلوگ یہاں پہ ہی انٹ کرتا ہوں کیونکہ آج کا ویلوگ اتنا اچھا نہیں گزرا خیر خطت پہ اچھے نیوز بھی آتی ہیں بری نیوز بھی آتی ہیں یہ تو لائف کا حصہ ہے تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اتنا بہت سا کیا رکھے گا اللہ حافظ